الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ورمین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولا محمد وعلا آل سیدنا مولا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک وآسحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یہ جو اجتماعات ہیں یہ مشنی حسین کے حوالے سے ہیں اور آج میں نے اختصار کے ساتھ یہی بتانا ہے کہ حسینیت چیز کیا ہے جو خموش رہنا چاہتے ہیں اٹھ کر چلے جائیں اور جو کچھ لینا چاہتے ہیں وہ بیٹھیں بھی اور بیٹھ نہ جائیں بلکہ بیٹھ کر ایسا لگے جیسے آپ کھڑے ہیں آخیر تک آخیر تک ہاتھ اٹھا کر اور جو میرا یقیدہ ہے یہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو جو بلاوہ پر آئے ہیں چاہے میں نے آواز دی چاہے کسی اور نے آواز دی علماء نے آواز دی اس چک کے دوستوں نے آواز دی یہ آواز ان کی نہیں تھی یہ کملی والے کی بارگاہ سے آئی تھی اور ظاہر ہے جو بادب لوگ ہیں جن کو شعور ہے وہ ان محافل کے آداب سے پوری طرح آگاہ ہیں بلاوجہ اٹھنا بیٹھنا بروقت نہ بولنا بے وقت بولنا یہ سب آداب محفل کے خلاف ہیں اس لیے ایک دفعہ سب مل کر اونچے آواز میں ہاتھ پہ اٹھائیں اور اللہ کا نام بھی لیں یہ جو اجتماعات ہیں ہمارے ان کا ایک بنیادی مقصد ہے وَا تَسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفْرَقُ اب جس بات کی مزمت خود اللہ فرما رہا ہو اور جس بات کی تردید خود اللہ پاک فرما رہا ہو اس محفل کی ایک اور شان یہ ہے کہ ٹوبہ بھر سے ہمارے جید علماء اور شمع رسالت کے پر بانے مختلف چکوک اور علاقوں میں محفل ملاد سے جانے والے سب موجود ہیں اس لیے جو میں اس وقت آپ کے سامنے پیغام رکھنے جا رہا ہوں وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اور یہ آج کی اس محفل کا حسن ہوگا کہ آپ میں سے کسی کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا تیر پورے نشانے پر جا کر لگ جائے اب یہ بڑی محبت ہے ہمارے قاری شاہد معمود صاحب کی کہ انہوں نے پرگرام کہیں اور بھی دیا ہوئے تو بڑی محبت سے اور یہ اب ہمارے پرگراموں کی یہ شان بن رہی ہے کہ ہم بروقت پرگرام رکھتے ہیں بروقت ختم کر دیتے ہیں اور یہ جو ترتیب ہے اتنی خوبصورت ہے کہ اگر آپ سب اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے بارہ مجھے کے بعد یا تو لوگوں کو بھگانا ہے یا لوگوں کو جگانے کے لیے کئی عربے اختیار کرنا ہے اسے بہتر ہے کہ لوگ نہ بھاگیں لوگ آئے ہوئے ہیں لوگ کچھ لے کر جائیں تو میں ایسی محافل کی شان یہ سمجھتا ہوں یہ میرا پیغام شروع ہو چکا ہے میرا پیغام شروع ہو چکا ہے اور آپ نے توجہ سے اس پیغام کو سننا ہے بلا وجہ کیونکہ مہمانوں نے جانا ہے اور یہاں ایک سے بڑھ کر ایک مہمان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اس ٹیج کی زینت توبہ کے وہ علماء وہ زعاماء جن کا پشت در پشت مدینے والے کے مشن کا جھنڈا قائم ہے اور یہاں ایک سے ایک بڑھ کر خطیب تشریف فرما ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر دائی یہ دین ہے تو میں نے بس چند باتیں آپ سے کرنی ہے بڑی دیری مبارک بات ہے خریفہ زفر سلطانی صاحب اور ہمارے اس گاؤں کے نمبردار صاحب اور چیئرمین صاحب اور یہ جتنے لوگ ہیں یہ آپ کے لئے نمبردار اور چیئرمین ہوں گے لیکن نبی کی نوخری کا انہوں نے حق کا دا اللہ 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 آپ کی شباز اپنی جگہ آپ کی عزت افضائی اپنی جگہ پر آج جو بارکہ مصطفیٰ سے ان کو عزت افضائی مل رہی ہے اللہ بے شک بے شک اور جو ان کو حوصلہ افضائی مل رہی ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہماری ان مجالس کا بنیادی مقصد کیا ہے عقائد کی تصحیح اور آمال کی دھوستہی ہے اس کے لئے میں نے فکر حضرت سلطان باہو کو بنیاد بنایا ہے آپ جانتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ آج بھی صدیوں گزر گئیں لیکن وہ ہستیاں وہ زباعتِ قدسیہ جنہیں نبی نے خود اپنا صحابی قرار دیا اللہ بے شک اصحابی کا نجوم اور بھئی چادر والے بے جائے اے اے چادر بے جائے عذابِ محفل کا خیال رکھو اتنا بڑا آدمی کھڑا ہو جائے اور چل پڑے ایک چھوٹا بچہ اگر ایسی حرکت کرے تو سمجھ آتی ہے بڑوں کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھوڑا سا دھیان دے دیں تو بات سمجھ آ جائے گی میں یہ ارز کر رہا تھا ہمارے آقا و مالا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیر کٹ یہ پیغام قیامت کی سبت کے آنے والوں کو دیا ہے جو اہلِ ایمان ہے جو اہلِ نفاق ہیں ان کے تو بات ہی چھوڑ دیں جو فسق و فجور میں مطلع ہیں اور جو ارتداد کی آگ میں جل رہے ہیں ان کے تو بات ہی چھوڑ دیں آپ کو پتہ ہے کوئی شخص اس وقت تک جادو میں اس کے کرنے کرانے میں شریک نہیں ہوتا جب تک اس کا نام جہنمیوں کی فیرست میں نہیں آ جاتا تو جنہیں آپ بابی کہتے ہیں یہ بابی نہیں ہے یہ ہنبی دمبے ہیں یہ جہنم کے پتھر ہیں یہ آپ کو بھی لے لوں بیں گے لوگ ہندوں کے پاس چلے جاتے ہیں عیسائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں لوگ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے ایمان بھی زائے ہوتا ہے پیسہ بھی زائے ہوتا ہے اور بعض اوقات عزت بھی زائے ہو جاتے ہیں اس لیے جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے قرآن اور سنت اگر آپ خاموش رہیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے تقریر کے لیے آپ کے بولنے سے فرق نہیں پڑتا جن کے نصیب میں ہیں وہ سن لیں گے تمہیں یہ اس کا راہ تھا کملی بالے نے یہ جو خطاب تھا یہ جو خطبہ ہے ہجت الورا ہے یہ ایک چارٹر ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آج دنیا میں جتنے بھی انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے فلسفے دیئے گئے ہیں اور جتنے بھی نظام بنائے گئے ہیں اس کا یہ توڑ ہے کملی بالے نے فرمایا لوگوں میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں آواز آتی رہے آواز آتی رہے ہاتھ اڑتے رہے مدینہ کے تاجدار نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت ہے لیکن جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو جدر سے بھی پڑا مدینہ والا مجھے نظر آتا گیا اور جب نبی کی اداؤں کو میں نے سمجھنا چاہا تو ہر ادائے مصطفیٰ پر قرآن بور گیا اسرکار دوحارم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں اب قرآن پر آ جاتے ہیں نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا آپ سب نے پڑھا ہم سب نے پڑھا ان کتنے لوگ پڑھا سکتے ہیں اب ظاہرک کچھ غلطی تو پڑھانے والوں سے بھی ہوئی ہوگی نا انہوں نے پڑھایا لیکن ایسا نہیں پڑھایا کہ ہم کسی کو پڑھا سکے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے بلکہ عربی میں اس کو غلطان کہتے ہیں کئی غلطیوں کا مجموعہ ہے تو اگر آج ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے آج کے اس پنڈال میں بیٹھ کر یہ ارادہ بنا لینا ہے علماء سے بھی میری عرض ہے خلفاء سے بھی میری عرض ہے اور آپ سب آشکان رسول سے بھی میری گزارش ہے کہ جو ایک بنیادی بات ہے اس پر ہم کیوں نہیں گوھر کرتے اگر ہر بیٹی اور ہر بیٹے کو ہم قرآن پڑھائیں تو اس انداز میں پڑھائیں آپ جب کسی انگلیش میریم سکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں کسی کالج میں بھیجتے ہیں بڑی ہیوی فیسے دیتے ہیں پھر ٹیوشنے رکھتے ہیں مطلب کیا ہے کہ میرٹ بن جائے تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی کوئی میرٹ ہونا چاہیے نا اگر ہر بیٹی آج قرآن کی کاریہ بن جائے اور کل جب وہ ماں بنے گی تو ماں کے وجود سے ہی بچے نے بننا ہے پیار ہونا ہے اور پیدا ہونا ہے اگر وہ بچہ جو ماں کے وجود میں تیار ہو رہا ہے گوشت بن رہا ہے پوست بن رہا ہے ہڑیاں بن رہی ہیں وجود بن رہا ہے اس میں روح پڑھ رہی ہے اس میں سانسیں آ رہی ہیں تو ذرا سوچئے اگر اس ماں کے وجود میں قرآن بھی ہو اس بچے کی رگ رگ میں قرآن جائے گا اب ہمارے ہاں مشایخ ایک طبقہ ہے اور مشایخ کی اہمیت یہ ہے وہ اہلِ علم بھی ہوتے ہیں اور اہلِ عشق بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے علماء مشایخ کے دستِ حق پرس پر بیعت لیتے ہیں شرفِ بیعت حاصل کرتے ہیں یعنی انہیں روحانی طاقت بھی ملتی ہے اور علمی طاقت ان کے پاس پہلے بھی ہوتی ہے تو اب ایک ایسا شخص اگر اس قوم کا پیر ہو جس کو نہ قرآن پڑھنے کا صلیقہ ہو نہ جس کو دعوتِ دھیم بیان کرنے کا صلیقہ ہو ہاں جی پیر صاحب آگئے ہیں ہاں بھئی پیر صاحب آگئے ہیں اچھا بھئی پیر صاحب نے کیا کرنا ہے بیٹھ گئے ہیں کھانے پک رہے ہیں آپ بہت اچھے کھانے پکاتے ہیں لیکن کاش مشایخ کو بھی احساس ہو اور آپ کو بھی احساس ہو سو کھانے پچاس کھانے بیس کھانے پکانے کی بجائے کھانا تو ایک ہی کھانا ہے تو باقی اپنے گاؤں کے یتیموں کو کھلا دو قریبوں کو کھلا دو دعوت دین میں مدارس کا ایک بہت بڑا رول ہے اپنے مدارس کی سپورٹ کرو جہاں یتیم بچے پڑھ رہے ہیں غریب بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے بچے تو انگلیش میلیم سکول میں جاتے ہیں آپ پھر ان کی جوشنیں بھی لگا دیتے ہیں ان کے لیے گاریوں کا بندہ سندھی ہوتا ہے ان کے لیے سواری کا بندہ بست بھی ہوتا ہے لیکن کبھی کسی یتیم بچے سے پوچھئے اس کے دل کی کیفیات کیا ہے جب آپ کا بچہ بستہ پہن کر گلے میں سکول جا رہا ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو ایک یتیم بچہ اور ایک غریب کا بچہ کتنی حسرت سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اگر ہم گاڑی نہ بھی دے سکیں ہم سواری نہ بھی دے سکیں ان بچوں کو قرآن ہی دے دیں اور قرآن دینے میں جو کام لوگ کر رہے ہیں ان کی سپورٹ ہی کر دیں صرف اگر آپ اپنی فصل کا جو جو عشر ہے وہ ہی دیانتداری سے مدارس کو دیتے رہیں تو یہ مدارس بند نہیں ہوں گے ان کے دروازے کھلے رہیں گے آپ کے بچوں کو قرآن ملتا رہے گا لیکن چونکہ دور بدل گیا ہے جو اتھارٹی ہے جو قوت اقتدار رکھتا ہے جس کے پاس قوت اقتیار ہے اس کے لیے سکول کالج اور یونیورسٹی کی ڈگری ضروری ہے ایس ایچو وہی بنے گا کیپٹن وہی بنے گا برگیڈیر وہی بنے گا جنرل وہی بنے گا آئی جی وہی بنے گا ڈی سیو وہی بنے گا ڈی پیو وہی بنے گا جس کے پاس کالج یونی کی ڈگری ہوگی اب مدارس میں پڑھنے والے حافظ قرآن تو بن جاتے ہیں لیکن قوت اقتدار ان کے پاس نہیں ہوتی قوت اقتیار ان کے پاس نہیں ہوتا یہ مشن حسینی ہے کہ سکول ہو تو قرآن کے پہرے میں توجہ نہیں ہے آپ کی چونکہ آپ پڑھنی پر چڑھ گئے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ سے یہ بات سنیں اور ہمارے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے جگہ پر مستقل کام ہے لوگ بلکل اسی طرح جیسے کوئی گاڑی جا رہی ہو کوئی بیٹھ جا رہا ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے کوئی اتر جاتا ہے لیکن گاڑی اپنی منزل کے پر چلتی رہتی ہے اس گاڑی کو فرق نہیں پڑتا لیکن اترنے والے کو صحیح جگہ پر اترنا چاہیے اور آنے والے کو بھی منزل کا تائین کرنا چاہیے کہ میں نے جانا کہاں ہے اور اگر وہاں جانا نصیب ہو جائے کی ایک کرامت بیان کی جاتی ہے کہ آپ ایک برات جا رہی تھی ہندووں کی وہ راستہ بھول گئے تو آپ جنگل میں اپنے ہمراہیوں ساتھ بیٹھ کر اللہ اللہ کا رہے تھے تو ان براتیوں نے دیکھا کہ راستہ ہم بھول چکے ہیں تو ایک بزرگ بیٹھے ہیں ان کے پاس آگئے اور کہا ہم نے آمد پر جانا تھا تو راستہ بھول گئے ہیں حضرت سلطان باہو نے فرمایا تو ہمارا تو کام ہی رہی ہے اللہ بے شک وہوا اگر زبان کوئی نکال کر نہیں لے گیا تو اللہ کا نام لینے میں کیا حال ہے اللہ زور لگائیں ذرا اللہ تو آپ نے فرمایا ہمارا تو کام ہی رہی ہے ہم تو اور کوئی کام ہی نہیں کرتے لوگوں کو آمد پر اللہ کا راستہ ہی نہیں لکھاتے بلکہ وہاں پہنچاتے بھی ہیں اللہ اللہ بے شک اور ان کو کہا چلو دس قدم چلے فرمایا آکھیں بند کر لو اور دس قدم چلے فرمایا آکھیں کھول دو سامنے گمبت خضرہ کی اہریالی اللہ 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 فرمایا یہی آمد پر ہے اللہ بے شک یہی آمد پر ہے ہمیں تو اسی کا بتا ہے اللہ اکبر اب ہمارا آخیدہ کیا ہے میں تھوڑا سا یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ ہمارا آخیدہ کیا ہے ہمارا آخیدہ یہ ہے کہ یہاں سے پڑیں دروچ لیں اللہ اور آقا مدینے میں سنیں اللہ بے شک یہ بڑی سمپل سی بات ہے اچھا آپ بعض اوقات شرمندہ ہو جاتے ہیں جب کوئی پڑھا لکھا آدمی آپ کو مل جاتا ہے اور وہ بھی گمراہ ہی ہوتا ہے تو آپ کو گمراہ ہونے کرنے کے لیے اس کا پڑھا لکھنا ہونے ہی کافی ہے اللہ اکبر اللہ بے شک بے شک کیونکہ ہم پڑھا لکھا اس کو نہیں سمجھتے جس کو قرآن آتا ہو ہم پڑھا لکھا اس کو سمجھتے ہیں جس نے پہنٹ پہنی ہوئی ہو ٹائی لگائی ہو اللہ آپ بھی چلا رہے ہیں کالیج چل رہے ہیں میں علامت صاحب کے کالیج میں کیا ہوں بہت مزا ہے بہت لطفہ ہے تو یہ کوئی پہنٹ نہیں پہنتے ٹائی نہیں لگاتے پھر بھی کالیج چلا رہے ہیں ہمارا یہی پرابلم ہے داڑی والا آجائے بس والا بھی کہے بابا جی مولوی صاحب اگے ہو کوئی آجائے پہنٹ والا بابا جی آجو ہے سیڈ کھا لیجا یہ ہم نے لوگوں کے اندر جو ایک گندگی اور نکال نہیں ہے ہم نے ان کو بتانا ہے انشاءاللہ کہ اللہ کی بارکاہ میں عزت کس کی ہے خیرکم تم میں بہترین شخص وہ ہے پہنٹ پہتتا رہے کوئی حج نہیں ہے ٹائی لگاتا رہے قرآن تو پڑھ سکے اللہ بے شک یہاں تو داڑی رکھ کر لستار بان کر پیر صاحب آپ کے پاس رہے ہیں قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں اب پیر صاحب ہیں اچھا پیر صاحب پھر کیسے بن گئے چونکہ وہ کسی پیر صاحب کے گھر میں پیدا ہو گیا پڑھا نہ پڑھا وہ پیر صاحب تو ہے لیکن پیر کے لیے مرشد ہونا ضروری ہے اللہ بے شک اب مرشد کیا ہے رشد سے ہے رشد کیا ہے ہدایت سے ہے ہدایت کیا ہے قرآن سے ہے اللہ اب بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ ہدایت تب ملتی ہے جب متقی انسان ہو جائے قدلل متقی ویسے آپ لوگوں کے لیے علامہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیسے برف میں کسی کو لگا دیا جائے انہیں نیرے بہ کے بھی اگر توڑی آواز نہیں نکل دی تو میرا خیالے بڑی افسوس نہیں کھل لے وہ بھی اللہ دے نہ آ دی اللہ اچھا حضرات دیکھیں آج ایک موڑ آ رہے ہیں اور یہ بڑی اہم بات ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کے سلام یہ سارے پیسے مسجد حسین کے اندر پڑھنے والے یتیموں کو چلے جائیں گے اب ظاہر ہے جب آپ کسی ناتخان کو دیتے ہیں ناتخانی بھی یہ بہت بڑا کام ہے اور اللہ نے جس کو یہ دیا ہوا ہے سوز اور جب وہ سوز دین کی دائرہ میں چل رہا ہوتے ہیں تو اس کی بھی اپنی شان ہو لیکن ہمارے پاس جو آپ کا ایک روپے بھی امانت آتا ہے تو یہ اس لیے یتیموں پر ہم لگا دیتے ہیں غریبوں پر لگا دیتے ہیں آپ کے بچوں پر لگا دیتے ہیں کہ مجھے تو دینے والے نے پہلے ہی اتنا دے رکھا ہے اللہ اللہ بے شک اب اگر میں آپ کے نظرانوں پر نظر رکھوں تو میری بڑی کم ذرفی ہوگی سب کچھ دیا ہوا اس مالک نے سلطان باہو کے گھر میں پیدا کر کے کوئی کمی نہیں چھوڑی زمینیں دے دی ہیں جیدادیں دے دی ہیں گاڑیاں دے دی ہیں سب کچھ دے دی ہے اب میری یہ خوش نصیبی ہے کہ باہو کی اولاد میں سلطان باہو کی فکر کو لے کر چلنا یہ میرا مقدر بات اللہ 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 بے شک نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوصیہ نعرے سلطانیہ اب ہمارے دین کی جتنی چہتے ہیں نا میرا تقریباً میسج شروع ہو چکا ہے اس پر آپ غور فرمائیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اب ترتیب سے بات کر رہوں تاکہ بات ہم مکمل کر سکے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی اللہ ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر اصحابی کل نجوم اللہ علماء بیٹھے ہیں جو اس لیے وہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور آج میں یہ چاہتا ہوں میں نے بہت سال پہلے یہاں ایک مرد درویش حضرت مفتی مختار الحق صدیقی رحمت اللہ علیہ کا ڈیرہ تھا تو میں اہل سنت کے حقوق کے تحفظ کے لیے آنشک ہوئی تیس سے پینتیس سال پہلے کی بات ہے یہاں سے میں نے پورے پنجاب کا دورے کا آغاز کیا ظاہرے بڑاپت ہوتا لیکن اتنے بورے نہیں تھے جس کو زیفی کہا جا سکتا لیکن انہوں نے جوانوں کی درہ میرے کندے کے ساتھ کندہ ملایا اور ہم نے اس دور بے ایک سنی کانفرنس کی حضرت سلطان بہر عمد اللہ علیہ پر کے مزار پر اور ایک بنیاد رکھی گئی نموس رسالت کے تحفظ کی جس کا اجرام نے پھر صرف پاکستان میں نہیں جاری رکھا بیرون پاکستان برطانیہ امریکہ یورپ افریقہ آسٹیلیا نیوزیلینڈ کا برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر جا کر برطانیہ کی پرائیم میریسٹر کے آفیس کے سامنے لاکھوں کا اجتماع کر کے ہم نے ان کو یہ بتایا یہ نبی کی عاشق جو ہے بول کر دکھاؤ یہ کٹ سکتے ہیں یہ مر سکتے ہیں لیکن عزت و ناموس مصطفیٰ پر کوئی سمجھوتا نہیں بے شک بے شک اور پھر اس فکر کو عملی شکل دینے کے لیے میں نے تعلیم کو بنیاد بنایا اور آج میں فخر کرتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ صحیح فیصلہ کیا تھا کیونکہ آج جب میں لاہور کی سزمین پر ناموس مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھانے والوں کے سینوں پر گولیاں چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا یہ میں ایک بڑا اہم پیغام آپ کو دے رہا ہوں اور گولیاں چلانے والے کوئی ہندو نہیں تھے عیسائی نہیں تھے یہودی نہیں تھے سکھ نہیں تھے مسلمان تھے چاہے وہ پولیش تھی چاہے وہ رینجر تھی چاہے وہ کسی بھی دارے سے تل رکھنے والے گورنمنٹ کے ریاست کے حکم پر گولیاں چلانے والے تھے تو اس دن مجھے یہ بات فخر محسوس ہوئی اپنے لیے کہ آج کا یہ بے بس نبی کا عاشق اللہ اکبر گولی کھا رہے ہیں اگر یہی ایسے چو ہوتا اگر یہی ڈی پی او ہوتا اگر یہی وفادار مصطفیٰ ہوتا اس کی گولی کا رخ اپنا ہونا چاہیے تھا واگا کی طرف اس کی گولی کا رخ مسلمانوں پر نہیں ہونا چاہیے یہ بات میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں یہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور یہ بات آپ کے قلب و جگر میں اتارنا چاہتا ہوں مولانا قاری صاحب حافظ صاحب پیر صاحب یہ ٹائٹل عقیدت مندوں کے لیے ٹھیک ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے آتی اللہ و آتی الرسول و علی الامری من کن اللہ اب علی الامر آپ ہیں ہی نہیں اتاری تو آپ کے پاس ہے نہیں طاقت آپ کے پاس ہے نہیں اور یہ مجھے کہنا ہے کہ جب غازی علم دین شہید اللہ پھانسی پر لٹکایا گیا تو اس کا حکم ایک ہندو نے دیا تھا ہندو جج نے لیکن جب غازی منتاز قادری شہید کو پھانسی پر کھڑا کیا گیا تو اس کا حکم ایک مسلمان جج نے دیا اللہ اکبر اللہ اگر آپ کا بیٹا وہ جج ہوتا جس کے سینے میں قرآن بھی ہوتا اللہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا اللہ لیکن میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ ریاست سے ٹکلا جائے انارکی پھیلے انتشار پھیلے کئی دفعہ میجنز ہوتی ہیں ہاں جی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے میں نے اکثر یہ بات کہی کہ جو قانون میرے نبی کی عزت اور شان کا تحفظ نہ کر سکے اسے ہاتھ میں کیا لے رہا ہوں تو ہاتھ میں لینے کے قابل ہی نہیں ہے اسے تو پاؤں کے نیجے دینا چاہیے اللہ اللہ بے شک بے شک اللہ اکبر اللہ ہاتھ اٹھا کریں اللہ 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 سرزمین اجڑام توبہ میں شمہ رسالد کے پروانوں صرف دو دن کے نوٹس پر اللہ اللہ آپ کو یہاں آنا پڑا آپ آئے نہیں بلائے گئے ہیں اللہ آج اگر آج افغانستان کا صدر صدر ایک عالم دین ہے اللہ آج اگر افغانستان کا صدر وزیر آزم چیف جسٹس اللہ آج ایک سو موٹس چل رہے ہیں سو موٹس چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا نامو سے رسالد پر سو موٹے نہیں ہو سکتا اللہ لیکن ہم نے سوچ کو اگر نہ بدلا تو کال آپ کے بیٹے بھی گولیاں چلانے والے ہوں گے مسلمانوں پر آپ کی بیٹیاں جنہیں آپ کی عزت کا رکھوالہ ہونا چاہیئے وہ ان عزتوں کو نلام کر رہی ہیں اب تھوڑی سی یہ باتیں چونکہ آپ بالکل پٹڑی پر چاڑے چکے ہیں اللہ اب میں وہ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک لاع عمل ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی یہ بڑی اہم بات ہے اس کو اپنے پلے بندھنا ہے دل میں جگہ دینی ہے کیونکہ جو بول نبی کے ہیں اللہ بے شک اگر وہی بول قرآن میں ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے بے شک اور جو بول نبی نے اپنی زبان سے نکالے ہیں ویسے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا بے شک بے شک جب تک نبی کے لبوں پہ رب نہ بولے نبی بولتا ہی نہیں اللہ تو کملی والے آقا نے فرما صحابی قن نجھوں بیائیے اختدائیتو اے تدائیتو اب یہ ایک بنیاد ہے فرمایا جو میری صحبت والے ہیں اللہ ادھر سے آواز نہیں آ رہے ہیں اللہ آپ کی تحید ضروری ہے یہ ہمارے اخیدے کی روح ہے بے شک یہ ہمارے اخیدے کی جان ہے اصحابی یہ نبی کا کہنا ہے نا اشت یہ فرمایا میری صحبت والے ہیں اللہ اور صحبت کمیار کیا ہے ذرا وہ سمجھو آپ پہلی میں بھی جا کر بچے کو داخل کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں وہ جو پہلی کچھی کلاس ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں پیر پیر ون یعنی پہلی میں بھی تین در جائیں پیر ون پیر ٹو پیر ٹری اچھا تو یہ دنیاوی تعلیم کا علم یعنی پیر ون میں جو ہوگا کیا پڑھ رہا ہوگا اس کو دعرفوں کی بے جان بھی نہیں ہوگی لیکن اس کے لئے بھی آپ خرچہ کر رہے ہیں اور یہاں پہچان کمیار کے ہیں تین سال تو وہاں بچے کے لگے نہ پھر پانچ سال سٹینڈرڈ فائیف تک آٹھ سال ہوگئے آٹھ سال کے بعد بھی یہ گوگو کا گوگو ہے لیکن نبی کی صحبت کیا ہے اللہ اللہ اکبر سنو جو آیا ایمان کے ساتھ جس نے صرف ایک نظر بھی اللہ کملی والے کو دیکھ لیا نا بے شک وہ بھی صحابی بڑا ہے اللہ 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 جو سفر لوگ سالوں میں تیہ کرتے ہیں وہ ایک نظر میں نبی تیہ کر آئے اللہ بے شک اور نبی کی صحبت کا جمعیار ہے فرمایا یہ جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں اللہ تمہارے ناماننے سے کیا فرق پڑے گا تمہارے قبول نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا فرمایا یہ صحابی کا نجوم یہ وہ ستارے ہیں بے ایہم اقتدائیتن تم آج چودہ سو سال کے بعد بھی انہیں عزماؤ تو سہی نا اللہ اللہ بے شک ان کے بناو تو سہی نا اللہ ان کے ساتھ محبت تو کرو نا صدیق اکبر کی صداقت کا نعرہ تو لگاو نا اللہ فاروق اعظم کے عدل انصاف کا اعلان تو کرو نا عثمان غنی کی شرم و حیاء کو بنیاد تو بناو نا اللہ یہ وہ بات ہے جس پر اللہ پاک نے ایک زمانت دی رضی اللہ اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے آپ کو تخلیف ہو گئی ہے بولیں زیادہ میں تو آپ کی تخلیف دور کرنے آئے ہوں اللہ اللہ آپ بیمار ہیں میں آپ کو فکی دینے آئے ہوں آپ کو کینسر ہو چکا ہے میں آپ کو کینسر سے پاہر لانے کے لیے آئے ہوں کسی کو غفلت کا کینسر ہے کسی کو جہالت کی شگر ہے اللہ کسی کو دین کے علم کی بدحضمی ہے اللہ اس لیے خدا کے لیے اگر کوئی تمہارے لیے سوچ رہا ہے تو کم از کم اپنے لیے تم بھی کچھ سوچ لو قرآن کیا کہہ رہا ہے بس غور سے سنو رضی اللہ 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 غردو فرمائے یہ زمانت اللہ کی ہے جو نبی والے اللہ ان سے راضی ہے اللہ بڑی نرم جگہ پہ بیٹھیں اللہ درہا گرم ہو کر دکھائیں اور یہ تو یہ سٹیج سخت ہے وہ نرم جگہ ہے اللہ وہ ابراہیم بیٹھا تو پوری اہل سنت بیٹھ گئے اگر چار اور ابراہیم پیدا ہو جائے یا سننی پکے ہی سو جاؤں گے یا پکے ہی جاؤں گے رضی اللہ یہ زمانت اللہ دے رہا ہے اللہ اور جنہیں نبی اپنا کہہ رہا ہے بولو نا یار اللہ جنہیں نبی اپنا کہہ رہا ہے بے شک بے شک اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نبی فرمائے یہ میرے ہیں اللہ اللہ اکبر اچھا دیکھیں نبی نے جن کو صحابی کا ان کا میارے صوبت دیکھی ہے بیلجیم کی پارلیمنٹ میں ڈینمارک ڈینمارک کی یہ یورپ کا لیڈنگ کنٹری ہے اور سب سے پہلے جو خاکے بنے تھے وہی سے بنے تھے لیکن سچ یہ ہے کہ خاکے بنانے والے وہ انگریز ہیں جو انپڑ ہیں جیسے ہمارے ہاں جو انپڑ ہوتے ہیں اس سب سے بڑے فلسفر ہوتے ہیں اس ملک کی پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا اور اس کو چھاپا وہ قانون اس کا نام بھی انہوں نے کیا رکھا عمر لا اللہ بہت دونچہ بول کر دکھاؤ اللہ عمر لا اور اس کے نیچے لکھا انہوں نے we have derived this way of life from the birth of a human being till the last moments of his life کہ ہم نے یہ جو قانون عمر لا پاس کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر اس کے اندر جو فارمولہ ہم نے لیا ہے وہ ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر ابن الخطاب اللہ بے شک یہ ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے ہم نے عمر پاک سے سیکھا ہے مسلمانوں تمہیں شرمہ نہیں شاہیے ہم نے تمہارے نبی کے دوسرے خلیفے سے یہ فلا کا نظام سیکھا ہے بچے کے پیدا انہوں سے لے کر مرنے تک بندے کے جو ریاست کی ذمہ داری ہے فلا کی غریب پروری کی جتیم پروری کی وہ اس قانون میں ہم نے محفوظ کر دا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم تو پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں ہم تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ جو اصحاب رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نبی نے تربیت دی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے لگے بساہر آپ نے نہیں فرمایا کہ حضرت بفاقر صدی خلیفہ بن گیا لیکن آپ کی موجودگی میں مسلح امامت پر آواز نہیں آ رہی ہے اللہ یہ باتیں بڑی اہم ہیں آپ کے لیے نوجوان بیٹھے ہیں آپ دنیا کے مختلف کاموں میں انوال ہیں اگر آپ ہی لائن پر چڑ جائے نا آپ ہی کسی بھی کسی بھی آثارٹی کے طور پر کسی بھی منصب میں کسی بھی ملازمت میں ہیں تو کم از کم وہاں بیٹھ کر آپ اگر کوئی نائنصافی ہو رہی ہوگی مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہو گا تو ہم تک تو اپروچ کر سکتے ہیں اللہ اکبر بے شک تو ہی ارز کر رہا تھا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صوبت میں رہنے والوں کا یہ میار جو نبی پاک نے بیان کیا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ یہ جو ترتیب تھی نا اس میں جو پہلا نام تھا ابو بکر کا تھا بولیں اللہ بے شک اس لیے جب ابو بکر صدی خلیفہ بنے تو مولا علی نے اختلاف نہیں کیا بے شک کیوں اس لیے نہیں کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اپنے مسلح پر ابو بکر صدی کی امامت کو قبول فرمایا تھا اللہ بے شک اپنے بے شک اس لیے من کا اعلام تھا اچھا بڑے مزید کی بات ہے میں بلکل اور مخصد کرتا ہوں حضرت ببکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب وصال فرما گئے تو ان کی جو غصل تھا نا باڑی کو وہ حضرت علی رضی نے دیا بلکہ یہ تقاضی انہوں نے امیر الممین سیئن علیہ مرزا رضی اللہ کو بلا کر ان سے کیا تھا کہ میری یہ خواہش ہے بولے جب میں فوت ہو جاؤں تو جن ہاتھوں سے علی نے نبی کو غسل دیا تھا مجھے بھی ان ہاتھوں کی تمنہ ہے بے شک اور ایسا ہی ہوئی اور اس جسد کو جب اٹھایا اٹھانے والوں میں علی بھی شامل تھا کیونکہ جنتیوں نہیں جنتی کو اٹھانا تھا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ فرمائے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جنتیوں نہیں جنتی کو اٹھانا تھا صدیق اکبر نے ایک تقاضہ اور بھی کیا تھا وہ یہ تھا جب میرے جسد کو اٹھا کر تم ریاضم جنتی یعنی وہ قبرستان جو مدینہ شیف کا ہے جنت جنت البقی وہاں لے جانا لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ حضور کے حجرے کے سامنے جا کر بس اتنا کہہ دینا اللہ اللہ اکبر یارِ غار حاضر ہے اللہ اکبر بے شک اب اس کے بعد تم نے کچھ نہیں کرنا اب جب ان کو لایا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حیران نہ ہو پر جوش ہو ارز کیا گیا یا رسول اللہ یارِ غار غار میں کیا ہوتا ہے ابھی سلطان صاحب نے کلام کیا اس پر بات چل رہی ہے ایتن میرا چشم اللہ 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 میں مرشد ویخ نہ رجب اللہ سام دستارہ ابو بکر صدیق نبی کو دیکھتے ہیں اللہ بے شک یا رسول اللہ یارِ غار حاضر ہے اب ہوا کیا حجرے کا بند دربادہ خود بخود کھن گیا پیچھے والے بولیں آپ زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں یہ جو ہمارے نوجوان بڑے لکھے ہیں ان کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے چونکہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا مولا علی کی شان ہم بیان کرتے ہیں زہریں ہم تو نہ خارجی نہ رافزی ہم تو محبت سے آگے ایک دنیا مودد کے قائل ہیں اللہ اللہ نبی کے بھی نوکر ہیں نبی کی آل کے بھی نوکر اللہ بے شک لے شک چونکہ عام طور پر ذکرِ اہلِ بیعت بڑے زور و شور سے ہم کرتے ہیں ایک عام آدمی کو پوری بات ہم نہیں بتاتے ہیں کہ علی کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سمجھ لیں تو آپ کا جسد جب لے کر آئے عاشقانِ رسول بارکہِ رسول میں تو حجرِ کبند روازہ کھل گیا اور آواز آئیوسِ الْحَبِیبِ الْحَبِیبِ اللہ اللہ بے شک اچھا اب جو خارجی ہیں نا یہ بڑے افسوس کی بات ہے کلمہ بھی پڑھتے ہیں ہمی خارجی خارجی ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کو خارج کر دیا جائے میں کہتے ہیں جن کو نکل جاؤ یا کوئی بدنصیب ویسے ہی اڑھ کر چلا جائے تو خارجی ہو گیا جو نکل گیا خارج ہو گیا تو خارجی ہے یہ بدنصیب جو خارجی ہیں ان کی ایک نشانی ہے وہ صحابہ کی بڑی شان بیان کرے گا لیکن جن کی صحبت کی وجہ سے اللہ اکبر اوہی صحبی کے اکبر مناؤ تو اس شان والے کی شان کو بھی بیان کرے گا اللہ اللہ کیا کہنے بے شک بے شک اب دیکھیں نا اب کسی بھی خارجی گروہ کے کسی بندے کی یہ تقریر سنیں نا کہ دروازہ کھل گیا اب یہ نہیں کہیں گے جنہوں نے کھولا وہ کون ہے اللہ 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 جن کے لیے کھولا وہ کہیں گے وہ بری شان من جس نبی نے خیبر کی فتح کے لیے علی کو جھنڈا دیا تھا اس نبی کی تعریف کرنے کی بجائے صرف علی کی تعریف کرنے والا فرقہ ہے اللہ اور فرقہ فتنہ ہے جو بات نبی سے شروع کرے علی تک جائے علی سے چلے تو پھر نبی تک آئے پھر بات سمجھ میں آتا ہے بے شک بے شک بے شک اگر آپ فرقہ باریہ سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو در مصطفیٰ کا بکاری بن گیا اللہ بے شک تو اب جو خلفاء آئے نا جب حضرت وقر صدیق کا وصال ہو گیا انہوں نے یہ وسیعت نہیں کی نہ ان کے بیٹوں میں سے کس نے کہا کہ ہمارا باپ خلیفہ تھا یا انہوں نے کہا کہ چونکہ میں خلیفہ ہوں اس لیے میں اپنے بیڑے کو نامزد کروں ایسا نہیں ہوا پھر آگے امیر المومن صدی اللہ فاروق آزم ان کا دور اسلام کا وہ سنیرہ دور ہے جس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں وہ بھی اپنے مقام شہدت پر جب پہنچ گئے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں نہ بیٹوں نے دعویٰ کیا کہ میں خلیفہ بنا اب اس کے بعد آگئے امیر المومن صدی اللہ عثمانہ جنہ وہ بھی شہید ہو گیا انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میرے بیٹوں کو یا میرے بیٹے کو اور نہ بیٹوں نے کلیم کیا کہ ہمیں بنایا جائے پھر آگئے مولا علی اللہ اب مولا علی کو مولا علی کہنا چاہیے کیوں جب نبی نے کہہ دیا یہ مولا ہے تمہارا تو پھر ہم کون ہے اللہ 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 بے شک مولا علی آگئے ان کا بھی وقت شہدت آگئے ہیں اب جتنے علی والے بیٹھے ہیں وہ پیدا بھی اللہ کے گھر میں ہوئے ان کا وصال بھی اللہ کے گھر میں ہوا اور جتنے بے نماز ہو جتنے مسجد کے بھگورے ہو تم بتاؤ تمہارا علی سے کیا رشتہ ہے اللہ اللہ اکبر پیر صاحب بھی نماز نہ پڑے مرید بھی نہ پڑے پھر بتائیں اللہ مسجد کی نماز جنت کی نماز ہے بشک بول کر دکھائیں نظر اللہ اچھا اب بزارشی ہے مولا علی آگئے وہ بھی شہید ہوگئے اب انہوں نے بھی نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو خریبہ بنا گئے بازہ نہیں آرہا اللہ اب تفیق بات ہو رہی ہے نا یہ عقائد کی تشریف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں کنفیق نہ ہو بشک ہم اہل سنت ہیں انشاءاللہ ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل سنت کیوں ہیں اللہ اللہ اکبر بشک ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ مختلف دربار بڑے بڑے دربار وہ خود اہل سنت تھے آج وہاں کے سجادہ نشین جو ہے وہ اہل سنت نہیں رہے کیونکہ ہماری قوم ایسی ہے جان زیادہ آسانی ہے اُدھر ہی چلے جاتے ہیں حالانکہ نماز پڑھنے میں مشکل تو کوئی نہیں ہے نا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پہلے فضو کرتے ہیں گوں گے پہلوانوں بولو تسے اللہ شرمندہ نہ ہو جا نہ آسانو بھی نہ کرو جا اور لوگ کی کہن کے سننی کٹھے ہوئے تھے پھر بولے نہیں اللہ اچھا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فضو کرتے ہیں اب فضو کرنے والے کوئی بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جب وہ فضو کرتا ہے نا تو صرف اس کے ہاتھ نہیں دھلتے صرف اس کا چہرہ نہیں دھلتا صرف اس کے پاؤں نہیں دھلتے بلکہ وہ فضو مکمل کر کے اپنی شہادت کی ہوں لی آسمان کے رب اٹھاتا ہے نا اس کا جسم پورے کا پورا گناہ اسے پاک ہو چکا اللہ اللہ اکبر انجڑا نماز نہیں پڑھنا ہوتے پلیت تھا پلیت ہے نا بھئی بولے ہوتا صحیح اللہ کوئی پلیت رہنے تھے ٹھیکت ہے نہیں پڑھو کل تو شروع کر دیو بلکہ آج رات ہی پڑھو آج نا اشادی نماز نہیں پڑھی ضرور جا کے گھر پڑھو پتہ لگے تبدیلی آئی اللہ بے شک بے شک اب بات یہی نہیں ختم ہوگی کہ آپ نے وضو کا لیا گناہ جھڑ گئے اس سے آگے چلی گئے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا بولو اللہ ہاتھ اٹھا کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ نبی نے ہاتھ اٹھایا تھا نا علی کا ہاتھ بھی ساتھ اٹھایا تھا نا اور یہ جو لوگ کہتے ہیں دونوں اٹھاؤ تو ایک نبی کا ہاتھ ہے دوسرے علی کا ہاتھ اللہ 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 وہاں اب قیامت کے دن فرمایے جو تم آج وضو کر رہے ہو نا نمازیں پڑھ رہے ہو کل جب قیامت کا دن ہوگا بولو اے اللہ اے منڈی دمال بولے بھائی اللہ کل قیامت کے دن سرکار نے فرمایا چہرے چمکیں گے اللہ نور بن جائیں گے ہاتھ چمکیں گے پاؤں چمکیں گے جہاں جاں وضو کا پانی گرتا ہوگا نا وہاں نور ہوگا بے شک اور سرکار فرماتے ہیں یہ نورانی اور نور بنے ہاتھ پاؤں اور چہروں کو دیکھ کر دور سے یہ ایک کشان کی شکل میں ہوں گے میں پہچان لوں گا یہ تو میرے ہیں اللہ 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 بے شک اور کملی پالی آقا فرماتے ہیں میں عرض کروں گا مولا یہ تو میرے ہیں اللہ یہ جن کے ہاتھ چمک رہے ہیں بولو بے نماز ہو توبہ کر لو ابھی توبہ کر لو کر لو توبہ کہہ دو یا اللہ میں معاف کر دیں ہم نماز پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ انشاءاللہ نماز پڑھتے پڑھتے کوئی فوت ہو گیا نا تو شادت کی مولا بے شک بے شک سرکار سرکار فرماتے ہیں میں عرض کروں گا مولا یہ میرے ہیں اللہ آواز آئے کہ سونے آن پھر جیڑے تیرے نے اُسا رہی اللہ اللہ اکبر اب یہ پانچمہ چوتھا خلیفہ چوتھا خلیفہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا انہوں نے بھی نہیں کہا نبی بھی نہیں نبی نے بھی نہیں کہا تھا کہ صدیق اکبر کو بنا دو فلان کو بنا دو دہرے طریقہ ایک کار بتا دیا تھا اب خلافت کا منصب خالی ہے اللہ آسمانوں پر پانچمہ خلیفہ کا انتخاب ہو جو گیا بے شک تو پانچمہ خلیفہ کو ماننا پڑی بے شک بے شک پانچمہ خلیفہ زور لگا زور لگا اللہ پانچمہ خلیفہ جس کے بارے میں کملی والے نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ میرا شہزادہ حسن جو ہے اللہ اللہ بے شک انہیں نہیں کہا کہ میرے بیٹے حسن کو خلیفہ بنا دینا اللہ حسن پاک بھی نہیں کہتے کہ مجھے خلیفہ بنا دو اور آسمانوں میں فیصلہ ہوا تو زمین والوں کو بھی کرنا پڑے اللہ اللہ اگر تدبر میں فراست میں تقویٰ میں طہارت میں علم میں آگہی میں شعور میں وجد میں وجدان میں عرفان میں اگر گھرتی پر اس وقت خلیفہ بننے کا کوئی آئے لہے تو وہ علی کا بیٹا ہے اللہ 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 دیتو جائیں یتیمہ باستے میں کیا کہنا اللہ 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 یہ سارے پیسے یتیموں پر لکھے گئے اللہ 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 بے شک پر علی کے لال نے نبی کی بات کو پورا کیا کملی والے نے فرمایا تھا نا یہ میرا شہزادہ بے شک اللہ اکبر میری امت کے دو بڑے گروہوں کو جھوڑ دے گا اچھا یہاں خلافت چھوڑ کر علی کے بیٹے نے امت کو جھوڑ دیا وہاں دوسرے علی کے بیٹے حسین نے سر کٹا کے امت کو جھوڑ دیا اللہ 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 حضرات یہ خلافت علی کے گھر میں آگئے ہیں بے شک ہر گھر میں ایک خلیفہ علی کے گھر میں دو خلیفہ سعیدہ کائنات کے گھر میں دو خلیفہ جن باتوں کو بیان کیا جاتا ہے نا فلان باغ فلان تو علی نے بھی وہ باغ نہیں لیا حسن نے بھی وہ باغ نہیں لیا اللہ اللہ یار جس گھر کی یہ شان ہو نبی کی بیٹی چکی پیش رہی ہے بولتے نہیں ہو اللہ اللہ نبی کی بیٹی چکی پیش رہی ہے روزوں کی منت ہے کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں نہ سیدھی میں نہ افتاری میں چکی پیشی کھانا تیار ہوا افتاری کا وقت ہے سائل آگیا مفلس ہوں بھوکا ہوں اللہ ایک روٹینی دونی سارا اٹھا گیا دی اللہ افتاری پانی سے کر لی سیری پھر پانی سے پھر چکی بھی تیسے دن بھی اب اس کو کہتے ہیں فقر سب کچھ ہو اپنے لیے کچھ ہو اللہ اللہ بے شک فقر تو پہلے دن سے ہی یعظہ سلطان بہو کی تحقیق بھی ہے آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ کا یہ فرمان ہے الفقر فخر والفقر من اور کملی والے کا یہ بھی فرمان ہے الحسین من بے شک اب جاں غور کریں فقر پہلے دن سے ہی اور اس فقر کی شان دیکھیں بیٹی کا استقبال کوئی باپ کھڑے ہو کر نہیں کرتا پر ہو نبیوں کا سردار جس کا استقبال سارے نبی قبروں سے نکل کر مسجد اقصہ میں آ کر جس کے استقبال کے لیے جنت والے عرش والے بولو جس کے استقبال کے لیے نوری قدسی اللہ اور یہ جو پیغام تھا نا جبریل نے جب نبی کے قدموں کو جھوما نا اور یہ منظر بھی سلطان بہو نے کلم مند کیا جے کرچا میں وعدت رب دی مل مرشدیاں تلیاں اللہ 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 بے شک اور مرشد سے مراد یہ گوٹو شاہ نہیں ہے اللہ بے شک بے شک مرشد سے مراد کملی والا ہے اللہ اب مرشد ہو کملی والا مرید ہو سبی کے اکبر اللہ مرشد ہو کملی والا اللہ اور مرید ہو مہرہ علی اللہ اللہ قیمت تو پڑ جاتی ہے نا بے شک پڑتی ہے نا سورج ڈوب گیا تھا نا نماز قضاء ہوئی تھی نا بے شک اطاعت رسول میں تھے نا بے شک علی تو اطاعت رسول میں تھے بے شک پھر بھی رو رہے ہیں بولو اللہ بے نماز ہو تمہیں پوچھ کہہ رہا ہوں یہ بات سنو غور سے علی پھر بھی رو رہے ہیں نبی فرماتے ہیں ما یوب کی کیا علی ہو اللہ اس رونے کا کیا مفہوم ہے سونیا قضاء تھی تاں پڑا یہ غفلت جوندہ میں نے توڑی تا تشک اللہ میں نے توڑی محبت تشک بے شک سائن داغ لگ جائے گا بولو تشک اللہ داغ لگ جائے گا اگر قضاء پڑی تو داغ لگ جائے گا میرے نبی نے فرمائے سونیا پیارے علی ویر علی اللہ ہمارے لوگ اس میں بے وقوف ہیں علی جیسا وقا کوئی یہ اس میں کیا بات ہے جو ہم نہیں قبول کر سکتے کیوں نہیں ہمیں عظم ہوئے ہیں بولیں اللہ یہ میں کیوں نہیں عظم ہوتی عظم ہونی چاہیے بے شک جب نبی نے فرما دیا سب کو بھائی بھائی بنایا نا علی کو اپنا بھائی بنایا بے شک تو پھر کیا بات ہے ہم نرفضی نخارجی نتفضیلی اللہ ہم عاشقی رسول مجھے اللہ مجھے ایک ایک میں گیا تو مجھے انہوں نے کہا سوال کیا اخبار والوں نے یا میڈیا والوں نے یا ویسے ہی کسی نے کہ آپ کیا کہتے ہیں سیدہ کائنات کے بارے میں اور میں گیا سیدہ نوکر نوکروں نہ کیے نوکروں کوئی حق ہے مالکہ نباری کوئی حق ہے اللہ اللہ نوکر کو نوکر ہی رہنا چاہیے بھائی بے شک بے شک نوکرہ نہ کام نہیں کاروچ جاتی پانا اللہ یہ ہمارے اقائد ہیں یہ ہم آل سنت کی شان ہے بے شک تو آپ ضرورت یہ ہے میں اگلہ لائے عمل آپ کے سامنے رکھنے جارہوں یہ بنیان اب مجھے پتہ ہے اب کوئی فرار نہیں ہوگا چونکہ ہم ایک لائن پر جارہے ہیں بے شک علماء کی موجودگیز میں فیدہ اٹھاتے ہوئے اس میسج کو اس مشن کو آپ تک پہنچا رہا ہوں اور آپ سے یہ میں امید کرتا ہوں جیسے دو دن کے نوٹس پر آج آپ نے یہ اجتماع کیا ہے ہم ایک اور بڑا اجتماع توبہ کی سطح پر اللہ پورے ڈوین کا انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ کوئی ایک بندہ نہیں ہوگا ہم سب کریں گے انشاءاللہ اچھے آواز میں کہو انشاءاللہ اور اچھے آواز میں کہو انشاءاللہ اور میں اپنے علماء سے بھی کہوں گا اور آپ سب سے بھی کہوں گا ایک ناد خان سے زیادہ نہ بلائے کریں ایک مقرر سے زیادہ نہ بلائے کریں مغرب کے بعد پروگرام شروع ہو جائے جتنے لوگ کل ناد خان ان کو موقع تھی یہ ہماری شان ہے یہ ہمارے بچے ہیں ہم ان کی حصلہ افضائی نہیں کریں گے تو کس کی کریں گے لیکن پروگرام رات گیارہ وجہ سے پہلے فنش ہو جائے یا بیٹھے میرے سے ہو جانے لوگ یا بارہ وجہ نہیں یہ ہم تھوڑا سا دو تین چینجز لا رہے ہیں اور ہمیں لانی شاید میں اپنے تمام خطبہ سے کچھ لوگ تو پرانے جو ایک راستے پہ چل رہے ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے لیکن کچھ لوگوں کو ہم سمجھا سکتے ہیں ایستا ایستا یہ ہمارا طریقہ کار بن جائے گا کہ ہم بروقت پروگرام ختم کے لیے سے ایک بات اور بھی ہم بتا دوں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جنگی میں ہمیں عشاء کے بعد کوئی دعوت دین کا کام نظر ہی نہیں تو ہم نے ایستا ایستا اس بات پر آنا ہے ہم نے اپنا مزاج بنانا ہے انشاءاللہ ہم نے اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سورت کا جلوہ لانا ہے انشاءاللہ اب سرکار نے فرمایا الفقر فقری والفقر منی تو سلطان بہو فرماتے ہیں کہ جو نبی خاتب الانبیاء ہو انہیں کے باہو دے اپنی بیٹی کا اٹھ کر استقبال کرے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹوں سے محبت کرنے والوں بیٹوں کو بگاڑنے والوں بیٹوں کو موبائل چور بنانے والوں بیٹوں کو ڈکیٹ بنانے والوں بدماش بنانے والوں اشتوں کا لٹیرہ بنانے والوں خدا کے لئے ان بیٹیوں پر پیار نشاور کرو تاکہ میری ہر بیٹی کل جب ماں بنے اس کا سینہ قرآن کا خزینہ ہو اس کا چہرہ میرے نبی کی اسمت کا آئینہ ہو اللہ 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 اس کے لئے اس کے لئے ہمیں کچھ قربانی دینی پڑے گی ہم نے پورا اعتمام کر دیا ہے اور میں آپ کو یہ یقین دلاؤں گا بلکہ آپ سب کو داؤں گا علامہ صاحب آپ کو بھی میری دوسرے دعوت ہے دعوت نمہ بھی پہنچے گا مسجد حسین ہم نے بنائی ہے اس کے اندر دی یونائٹڈ کالج جو جی سی یونیورسٹی فیصلہ باد سے ایفیلیٹ ہے ہمارا سالانہ کنوکیشن ہو رہا ہے چوبیس طریق اب بھی ضرور تشریف لائی علماء سب کو دعوت ہیں میں اپنے انظامی سے کہوں گا تمام علماء کے انٹیکٹ نمہ لے لے اور وہاں جا کر ان کو دعوت نمہ لے چوبیس طریق کو آ کر آپ منظر دیکھیں مسجد حسین کے سین میں یونیورسٹی کی ڈگرییں بھٹ رہی ہیں اللہ 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 کیا کہہ ہم آپ کے جی دکھا دیں یہ مسجد حسین کا جلوہ دیکھ لیں